اور کچھ بات کرتے ہیں کراسی میں جاری آپریشن کی صورتحال کی کراسی کے علاقے گودھرا کالونی میں پولیس اور ایف سی نے مشترک آپریشن کے دوران دو تنظیموں کے دفاتے مسمار کر دیئے جبکہ غیر قانونی اور رکاوٹیں اور بیریرز بھی ہٹا دیئے جب پولیس اور ایف سی نے رات گئے اچانک گودھرا کالونی کے مختلف علاقوں کا محاصرہ کر کے آپریشن کیا پولیس کاروائی کے دوران علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا اور ہر طرح کی عام دورافت محتر رہی جبکہ شہری حکومت اور مقامی انتظامیوں کے مدد سے دو تنظیموں کے دفاتر بھی مسمار کر دیئے گئے پولیس اکام کا کہنا ہے کہ کاروائی علاقہ مکینوں کی شکایات پر کی گئی آپریشن کے موقع پر کسی ناکھوشگوار صورتحال سے نبٹنے کے لیے رینجرز کے دستوں کو بھی علاقے میں تائنات کیا گیا تھا بات ہو رہی ہے کراچی کی تو قانون آفز کرنے والی اداروں کے آپریشن کے بعد علاقے کی تازترین صورتحال کیا ہے یہ جانیں گے اپنی نمائندے اسم عرفان سے جی اسم عرفان بتائی گا گودھرا میں آپریشن ہوا اس وقت کیا صورتحال ہے کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کراچی میں ممکنہ دہشتگردی کے حوالے سے جو اصلاف سے داروں کی جو ریپورٹ تھی اس میں پولیس اور رینجرز کی جانب سے جو ہے کراچی کے علاقے نہیں کراچی گودھرا میں جو ہے وہ کاروائی کی گئی تھی جس میں جو ہے داخلی اور خاجی راستوں کو بند کر دیا گیا تھا یہ گودھرا کے علاقہ ہے سیکٹر 11 جی یہاں پہ رات بر کاروائی ہوئی تھی اور علاقہ مکین جو تھے وہ گھروں میں محسوس تھے ناکہ بندی کرنے کے بعد جو ہے داخلی اور خاجی راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا اور کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی داہم یہاں پہ دو مذہبی تنجیم کے تین دفاتے تھے انہیں گرہ دیا گیا ہے اور اس میں جو ہے ایلیڈسٹر گورنمنٹ کے جو لوگ تھے ان کی بھی مدد لی گئی تھی اور بیریرز جتنے بھی تھے وہاں سے ان کو توڑا گیا اور اس کے بعد جو ہے ابھی کراچی یہاں کی جو صورتحالے وہ نارمل ہے معمول پر آ رہی ہے سکول بھی بچے جو ہے بسکول بھی جا رہے ہیں یہاں پہ ابھی جو صورتحالے اس میں بتایا گیا تھا کہ جس طرح کے حساس داروں کی جانب سے جو ریپورٹ ملی تھی تو اس کے بعد جو ہے کراچی میں شہر پر میں بھی ہائی الٹ کر دیا گیا ہے اور سنیپ چیکنگ کا بھی سلسلہ کراچی میں جاری ہے اور پولیس اور رینجرز اور ڈی ایس پیز اس کو خاص طور پر ادایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں جو ہے وہ گوشت کو یقینی بنائیں ایسے مثال ہم دیکھا ہے کہ سپریم گوٹ پاکستان کے از خود نوٹس اور پھر فیصلے کے بعد سے کراچی میں رینجرز کی جانب سے آپریشن کا سلسلہ کچھ مزید تیز ہوا ہے تو اس کے اوورال امپیکٹ کیا ہے کراچی کی امنومان کی صورتحال پر اس کے بعد سے جس طرح کے اقامات جو سامنے آئی تھی اور جس میں رینجرز کے بھی بیانات تھے جو کورٹس کے اندر دیئے گئے تھے کہ کراچی میں نوکوز ایریاز ہیں وہاں پہ جو ہے رینجرز اور پولیس بھی نہیں جا سکتی ہے کچھ اس طرح کے ایریاز بنایا گئے تھے جب کائی جیس ان نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں جو جس طرح آمل درامت جس طرح کرنا چاہیے تو اس کے بعد جو ہے اختیارات دیئے گئے تھے اور جس پر ایک میں ماہ کے اندر جو کمیٹی بھی بنایا گئے تھے کراچی کے حوالے سے کہ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے جو ہے ڈی آئی جیز بھی تمام ریپورٹس عدالت میں جس طرح کے جسٹس ان کے پاس جو ہے ریپورٹ عدالت میں پیش کریں گے اور اسی طرح جو ہے ایک ماہ کے اندر جو ہے منگل کے ہر شروع کے مہینے میں منگل کو ریپورٹ جو ہے وہ تمام کمیٹیز جس طرح میں ہوں گے اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بزارت قانون اور چیز سندھ ہائی کورٹ مشیر علم بھی اس میں موجود ہوں گے اس طرح تمام یہ کاروائی ہیں جو ہیں اس کے بعد جو ہے کراچی کی سرجیکل اور ٹارگیٹڈ اپریشن بھی جاری ہیں اور جس طرح ان میں اچھا اسے منفان ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ کیا بلا انتیاز کاروائی ہو رہی ہے دیکھیں کراچی میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ابھی تک کاروائی نہیں ہوئی ہے تقریباً جو ہے متعدی جگہوں پر جس طرح کے انٹیلیجنس کی ریپورٹس پر جس طرح کے رحمان ملک صاحب کو کہنا ہے وفاقی وزیر داخل رحمان ملک صاحب کو یہ کہنا ہے کہ جس طرح کے حساسی داروں کی جانب سے جس طرح کے انفرمیشن آتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ انفرمیشن پر جو ہے وہ کاروائی کرتے ہیں اور سرجیکل ٹارگیٹڈ اپریشن جو ہے اس میں پولیس سرینجر اور قانون نافذ کرنے والے ہزارے سالت ہیں اور یہ ایک مدعملی کے بعد جو ہے متعدی ٹارگیٹ کلرز کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور متعدی جگہوں پر جس طرح کی پہلے صورتحال تھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے اب تک کتنے ٹارگیٹ کلرز آخر میں بتائے گا کہ گرفتار کیے جا چکے ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی ہے کس طرح سے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش کیے گئے ہیں دیکھیں اس طرح کنانچی میں کہ جس طرح کے اٹ کنانچی میں گوشتہ روز بھی تقریباً چونتیس چونتیس افراد کے قتل ملوث جو ٹارگیٹ کلرز کو گرفتار کیا گیا ہے کنانچی میں اب تک جو ٹارگیٹ کلرز گرفتار کیا گیا ہے ان میں تقریباً ان کی تعداد جو ہے تقریباً صورت سے زائد ہے اور انہی جو ہے مکنانچی کے مختلف حضالتوں میں بھی بیش کیا گیا ہے اور جس میں تیرہ ڈیس کے مقدمات بھی ہیں اور دوسر مقدمات بھی ہیں اور یہ بات بھی منظر احام پہنی تھی کہ جس طرح کے بات یہ ہوئی تھی کہ جس طرح پکڑے کے پولیس دیتی ہے تو اس کے بعد عدالتوں سے کوئی چھوٹ جاتے ہیں تو یہ بات بھی منظر احام پہنی تھی جس وقت ٹارگیٹ کریں گا اس کو نوٹس کے سامانت ہوئی جیسے مرفان بہت شکریہ اس حوالے سے مزید افعالات بھی آپ سے لیں گے ناظر کراچھ کے علاقے گودرہ میں کانون نافذ کنے والے داروں نے کاروائی کی ہے اور مذہبی جماعتوں کے دو دفاتر مصمار کر دی ہیں ٹارگیٹ اپریشن